قیام پاکستان کے ساتھ ہی جنگ شروع ہو گئی دنیا میں چند ہی ایسے ممالک ہیں جنہیں اپنے قیام کے بعد ہی جنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پاکستان انہی ممالک میں سے ایک ہے میں ہوں کرم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پردوستان ہیٹیوب چینل اگر آپ نے ہمارا چنل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چنل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز دو ماہ بعد ہی پاکستان کو ایک ناپسنیدہ جنگ میں گھسیر دیا گیا جب ہندوستان نے کشمیر پر حملہ کر دیا کشمیر بھی ان پانچ سو چاٹھ ریاستوں میں سے ایک تھا جنہیں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ چلے جائیں یا ہندوستان سے الہاق کر دیں کشمیر پاکستان سے متصل تھا اور وہاں پر مسلم آبادی بھی تھی تو یہ فطری تھا کہ وہ پاکستان سے الہاق کر لے لیکن کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے خفیہ طور پر بھارت سے الہاق کر لیا اور پاکستان کے حامیوں کا قتل عام شروع کر دیا لہٰذا اسی کے تناظر کشمیریوں نے بغاوت کر لی اور پاکستان کے قبائلی علاقوں سے بہت سارے لوگ اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے روانہ ہو گئے جب کشمیری اور یہ قبائلی لوگ پاکستان کے سری نگر تک پہنچے تو ہری سنگھ بھارت فرار ہو گیا اور وہاں پر اس نے نیرو کے ساتھ ملاقات کر کے خفیہ طور پر بھارت سے الہاق کرنے کا اعلان کر دیا ہندوستان نے اپنی فوجیں سری نگر میں اتاری اور سری نگر پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا ڈیڈلیس گریس ایک انگریس جو صرف پاکستان مسلح افواج کے سربراہ تھے تاگیزم کے واضح ہدایت کے باوجود انہوں نے ہندوستان سے جنگ کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی فوجیں کشمیر میں نہ اتاری ہم جب ہندوستان نے پورا قبضہ کر لیا تھا تو اب گریس کو فوجیں اتارنے پر کوئی اتراز نہیں تھا مگر اس وقت بہت گیر ہو چکی تھی کیونکہ ہندوستان نے کشمیر پر قبضہ کر لیا تھا لیکن پھل بھی پاک فوج، گلگل بلتستان اور آزاد کشمیر کا دفاع کرنے میں ثابت قدب نہیں اور اس کا پوری طرح دفاع کیا ہندوستان اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے گیا اور اقوام متحدہ نے ریفرینڈم کا قراردار مزدور کر دی باریانہ حملے کا ذمہ دار نہ ٹھہرایا جبکہ پاک فوج کو کہا گیا کہ وہ اپنی فوجیں واپس کشمیر سے پاکستان کے لے آیا اسی وجہ سے اس قراردار کو ناجائز قرار دے کر قائدادم نے اس سے انکار کر دیا تاہم لیکت علی خان نے بعد میں جب قائدادم وفات پا چکے تھے انیس سو انچاس میں اس قراردار کو منظور کیا اور کشمیر میں جنگ بندی ہو گئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور کمیٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور یہ بھی ضرور بتائیں کہ ڈگلرز گریس کا یہ عمل صحیح تھا یا غلط تھا